بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمیں اس خوبصورت نشست کے اندر آ کر رمضان مبارک کی مقدس فضیلوتوں کو سننے کی عظیم سعادت نصیب فرمائی آج رمضان مبارک کیا پہلا روزہ ہے اور مقدر والے ہیں وہ لوگ جنہیں پروردگار نے یہ سعادت نصیب فرمائی ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتے ہیں اور عبادات کرتے ہیں اور بالخصوص آپ لوگ اس وقت مبارک باد کے مستحق ہیں کتنا بڑی سعادت ہے اپنے اس وقت ہم اپنے دلوں کے اندر جانکے دیکھیں کتنا آرام سکون مل رہا ہے ایک راحت محسوس ہو رہی ہے روزہ کے عالم میں اثر کے بعد کا وقت فرض نواز ادا کرنے کے بعد محض اللہ کی رضا کے لیے یہاں جو بھی ہم بیٹھے ہیں کسی کو کسی قسم کا کوئی لالج نہیں ہے کسی کو کسی قسم کی کوئی اس طرح کی سوچ نہیں ہے کوئی کچھ ملے گا کچھ اتا نہیں محض اللہ کی رضا اور یقیناً اس طرح کے پروگرام کے اندر خلوص ہوتا ہے اور پروردگار اپنے بندے کے خلوص کو دیکھتا ہے خاص طور پر یاد رکھیں یہ کھڑکیں بند کر دیں کھڑکیں بند کر دیں بلکل بیچے سے آواز جو آ رہی ہے حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضرت ساحل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں جنت کے آٹھ دروازے ہیں ان میں سے ایک ایسا دروازے ہے جس کا نام باب الرجیان ہے اور یہ دروازہ خاص کر دیا گیا ہے میرے ان امتیوں کے لیے جو دنیا کے اندر روزہ رکھنے والے تھے یعنی روزہ دار لوگوں کے لیے جنت کا ایک دروازہ خاص کر لیا گیا ہے اور اس دروازے سے آواز آئے گی صدا آئے گی اے روزہ رکھنے والے بندے تیرے لیے یہ دروازہ کھولا ہے تو اس دروازے کے ذریعے جنت میں داخل ہو جا تو پھر ہم لوگ مبارک کے مستحق ہیں نا کہ پروردیگار نے ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائی ہے حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کے نیک عمل کا اس کو ثواب ملتا ہے اور ثواب میں اضافہ ہوتا ہے جتنا خلوص ہو اتنا انسان کو ثواب ملتا ہے ٹھیک ہے نا فرمایا کہ ثواب بڑھتے بڑھتے خلوص کی وجہ سے بڑھتے بڑھتے ایک نیک عمل کرنے کی وجہ سے پروردیگار اسے سات سو گناہ بڑھا کے عجر عطا فرماتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امت کو احزاز ہے اس امت کو امت محمد دیا کہ وہ خاص طور پر یاد رکھیں تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سات سو گناہ بڑھا کے عجر عطا کیا جاتا ہے پر جو روزہ ہے نا فرمایا روزہ میرے لیے ہے روزہ اس سے بھی کئی گناہ زیادہ بالاتا رہے ٹھیک ہے نا روزہ کا ثواب مہ سات سو گناہ تک نہیں رک جاتا روزہ کا ثواب اس سے بھی کئی گناہ زیادہ آگے چلا جاتا ہے فرمایا روزہ خاص میرے لیے ہے میں پروردگار ہی اس کا خاص صلح عطا کروں گا اچھے اس سے ایک سوال اڑتا ہے بھئی کیا نماز اللہ کے لیے نہیں ہے صدقہ اللہ کے لیے نہیں ہے کیا اپنا حج زکاة یہ اللہ کے لیے نہیں ہے کیا سب کچھ پروردگار کے لیے ہو رہا ہے پر اللہ تعالیٰ نے روزہ کو خاص اپنی طرف منصوب کیوں کیا اس کی ایک خاص فضیلت کا اظہار کرتے ہوئے خاص اس کی فضیلت کو نمائع کیا کہ اے میرے بندو بکی عمال بھی نماز بھی میری ہے میرے لیے ہے اس کا صلح بھی میں دوں گا اسی طرح حاج میرے لیے ہے اس کا صلح بھی میں ہی دوں گا زکاة صدقات میرے لیے ہیں اس کا صلح میں ہی دوں گا پر رمضان کے روزوں کو خاص کیوں کیا کہ فرمایا روزہ میرے لیے ہیں ان کا صلح میں ہی عطا کروں گا اے پروردگار ہم جانتے ہیں فرمائے دراصل اس کا مقام یہ ہے ان روزوں کی فضیلت یہ ہے میں خود پروردگار ان کو اپنی طرف منصوب کر کے بندے کو کہہ رہا ہوں اے میرے بندے اس کا ثواب کوئی ساتھ سو گناہ بڑھا کے نہیں بلکہ اس کا اس قدر عجر و ثواب ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے میں پروردگار اس قدر بڑھا چڑھا کے تمہیں روزے کا عجر و ثواب عطا فرماؤں گا یہ خاص فضیلت ہے روزے کی تو مبارک بعد کے مستحق ہیں یقیناً وہ لوگ جو روزہ رکھنے والے ہیں اسی طرح فرمایا کہ روزے دار جو آدمی ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ دو خوشی عطا فرمائے گا ایک خوشی جب وہ روزہ افتار کرتا ہے افتاری کے وقت عام طور پر دیکھیں جب افتاری کر لیتے ہیں نا انسان کو محسوس ہو رہا تھا کہ یہ ایک نیکی ہماری خاص کر دی گئی ہے ٹھیک ہے نا یہ اللہ کے ہاں لکھ دی گئی ہے اس کا عجر ملنا ہے ہمیں اور افتاری کے وقت انسان کے دل کے اندر ایک نور ایمان ہوتا ہے انسان کے خوشی محسوس ہو رہی ہوتی ہے فرمایا دو خوشی ہم روزہ دار کو عطا کی جائیں گی ایک خوشی جب وہ روزہ افتار کرتا ہے دوسری خوشی جب وہ اپنے پروردگار کا جنت کے اندر دیدار کرے گا قیامت کے دن جنت میں مومن کو روزہ دار کو روزہ ایک ایسا عمل ہے اس روزے کی وجہ سے جنت کے اندر مومن کو دیدارِ الہی کرائے جائے گا دنیا کے اندر مومن کے لیے سب سے عظیم نعمت اس جہاں کے اندر اس دنیا میں جو سب سے بڑی نعمت ہے نا وہ کیا ہے وہ ایمان ہے دنیا کے اندر مومن کے لیے سب سے بڑی نعمت ایمان ہے اور جنت میں مومن کے لیے سب سے بڑی نعمت دیدارِ الہی ہے جو روزہ دار کو کرائے جائے گا پھر کیوں ہم مبارک بات کے مستق نہیں ہیں جنہوں نے روزہ رکھا وہ محض اللہ کی رضا کے لیے اس کے اندر ریاہ نہیں ہو سکتی مثال کے طور پر آپ میں سے کوئی ایسا ہے نہیں ایک مثال دے رہا ہوں شاید آپ کہیں کہ حضرت پتہ نہیں کوئی گمان کریں ممکن ہے کوئی روزہ نہ رکھے ہو کسی کے چہرے سے پتہ چلتا ہے نہیں مثال کے طور پر میں نے آج روزہ نہ رکھا ہو آپ لوگوں کو علم ہے کیا نہیں تو لہٰذا روزہ ایک ایسا عمل ہے اس کا اظہار لوگوں کے سامنے ہی نہیں ہو سکتا پروردگار ہی جانتا ہے کہ کس میرے بندے نے روزہ رکھا ہے کس نے نہیں رکھا نماز پڑھ رہے ہیں ہر کسی کو نظر آ رہا ہے یہ قیام کر رہا ہے یہ رکوع کر رہا ہے یہ سجدہ کر رہا ہے یہ اتیات بھی بیٹھا ہے یہ سلام پھیر رہا ہے پتہ ہے ہر کسی کو زکاة دے رہے ہیں ہاتھ ہل رہے ہیں کسی کے ہاں پہنچ رہے ہیں دینے والے کو تو جس کو دی جا رہے ہیں اسے علم ہے اسی طرح حج کر رہے ہیں ہر کسی کو ہو روزی کے اندر ریاکاری نہیں ہو سکتی اس لیے خاص اللہ کے لیے ہے اسی طرح فرمایے کہ روزے دار کے موں سے جو بو آتی ہے نا پروردگار کو مشک سے بھی زیادہ پسند ہے یہ روزی کی فضیلت میں سے ہے یہ ایک ہی حدیث پاک چل رہے ہیں اسی طرح فرمایے کہ روزہ جو ہے یہ ڈھال ہے روزہ روزے دار کے لیے ایک ڈھال ہے ڈھال مثلا روک تھام کے لیے دنیا کے اندر روزے دار کو شیطان گمراہ نہیں کرے گا ڈھال ہے شیطان کی سامنے مرنے کے بعد یہی روزہ انسان کی لیے جہنم کے سامنے ڈھال ہے کہ جہنم کی آگ روزے دار کو کبھی بھی چھوٹ نہیں سکے گی یہ روزے کی فضیلت ہے اسی طرح فرمایا کہ جب تم روزہ رکھو نہ تم میں سے کوئی بھی روزے دار ہو نہ وہ کبھی کوئی فاش بات کرے کوئی لغو باتیں نہ کرے پہہدہ باتیں نہ کرے اور بلند دوا سے چلائے نہ سنجید یہ اپنا ہے خموش رہے اس طرح فرمایا کہ تمہارے ساتھ کوئی روزے دار ہے تم میں سے اس کے ساتھ کوئی جھگڑا کرنا چاہے کوئی لڑائی کرنا چاہے گالی گلوچ دے خموش ہو جاؤ محضور سے یہ ہی کہو کہ بھائی میں روزے دار ہوں یہ بات کر کے اس سے جان چھڑانے کی کوشش کرو روزے دار مومے کی یہ شان ہی نہیں کہ کسی کے ساتھ جھگڑا کرے ٹھیک ہے نا تو یہ روزے کی فضیلت ہے پروردگار نے خاص ایک مقام عطا فرمایا روزے دار کو اسی طرح حدیث پاک حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان و مبارک کی پہلی رات آتی ہے نا رمضان شریف شروع ہوتا جس طرح کی آج پہلا روزہ ہے کل جب مغرب کی ازان ہوئی تھی نا اس وقت رمضان شریف شروع ہو گیا تھا اللہ کی رحمتوں کا نزول شروع تھا اور اس وقت سے یہ معاملات جو آگے بتائے جا رہے ہیں فرمایا کہ پہلی رات جب آتی ہے رمضان شریف کی تو شیعتین اور سرکش جنوں کو قید کر لیا جاتا ہے یہ رمضان کی برکت ہے پھر فرمایا کہ جہنم کے سارے دروازے بند کر لیا جاتے ہیں کوئی بھی جہنم کا دروازہ رمضان شریف میں کھلا نہیں ہوتا اسی طرح فرمایا جنت کے سارے دروازے رمضان شریف کے اندر کھول دی جاتے ہیں کوئی بھی جنت کا دروازہ رمضان شریف کے اندر بند نہیں ہوتا اللہ کی رحمت کے سارے دروازے کھول دی جاتے ہیں اور پھر ایک ندا کرنے والا ندا دیتا ہے آواز دیتا ہے اے نیکی کرنے والے نیکی کی طرف متوجہ ہو جا یعنی تیرے رب کی رحمت برس رہی ہے وہ تجھے آواز دے رہی ہے تو رب کی رحمت کی طرف متوجہ ہو نیکی کر اور اے گناہ کرنے والے تو گناہ سے باز آجا ٹھیک ہے نا تو گناہ نہ کر ان لمحات کے اندر کہتر رب کی رحمت برس رہی ہے شیطان قید ہو چکا ہے سرکت جن قید کر لیے جکے ہیں جہنم کے دروازے بند ہو چکے ہیں جنت کے سارے دروازے کھول دی گئے ہیں اللہ کی رحمت برس رہی ہے اور تو گناہ کے طرف متوجہ ہو گیا گناہ کو نہ کر گناہ سے باز آجا پھر فرمایا کہ پروردگار رمضان شریف کی ہر رات کو بہت بڑی تعدات میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں جہنمیوں کو جہنم سے ازاد کر کے اس رمضان کی برکت سے جہنمیوں کو جہنم سے ازاد کر کے جنت کے اندر عالی مقام عطا فرماتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ فضیلت اس ماہ مقدس کی یہ مقام ہے یہ برکتیں ہیں یہ خاص احزاز ہے اس امت کے لیے اللہ اکبر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان اور قرآن یہ دونوں قیامت کے دن انسان کی شفاعت کریں گے جو رمضان کے اندر روزے رکھتا تھا اور رات کو قرآن کی تلاوت کرتا تھا رمضان اور قرآن دونوں مل کے قیامت کے دن اس بندے کی شفاعت کریں گے رمضان ارز کرے گئے پروردگار یہ تیرا وہ بندہ ہے کہ میری وجہ سے اس نے دن کی خواہشات کو ترکر دیا تھا روزے رکھے تھے اور قرآن کہے گا پروردگار اس نے میری رات کو رمضان کی راتوں میں خاص طور پر تلاوت کی تھی ہم دونوں اس کی شفاعت کرتے ہیں پروردگار رمضان اور قرآن کی کی گئی شفاعت کی وجہ سے بندے کی بکشش فرما کہ بندے کو جنت میں عالی مقام عطا فرمائے گا تو لہٰذا یہ نماز تراوی ہوتی ہے اچھی بات ہے بہت بڑا ایک احزاز ہے ہم قرآن پاک سنتی ہیں پڑھتے ہیں اس کے علاوہ بھی ہم کوشش کریں محاذ انہی تک آٹھ تراوی دس تراوی بیس تراوی بس نہیں اس سے زیادہ بھی کوشش کریں جب نماز پڑھ کے گھر جائیں نا کچھ لمحرات کے وقت اٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کر لیا کریں رمضان کی خاص راتوں میں بہت بڑا احزاز یاد رکھیں یہ ہم جب چلے جائیں گے نا اچھا ویسے عام طور پر جب یہ رمضان شریف کا مہینہ جلا جاتا ہے نا تو اس وقت بھی کافی ہمیں ایک احساس ہو رہا ہوتا ہے ایک شرمندگی ہو رہی تھی کہ ہم نے رمضان کے اندر کئی ایسے لمحات تھے جو ہم نے ضائع کر دی غفلت کی نیند میں فضول گفتگو میں فضول وقت ضائع کر دی ہم نے ضائع کر دی اس وقت انسان کو احساس پر قیامت کی دن جو احساس ہوگا جو انسان کو شرمندگی ہوگی جو انسان پریشان ہوگا وہ چاہے نیکی جنت میں چلا بھی یہ ہے نا جنت میں جانے کے بعد بھی انسان کو ایک پریشانی ہوگی وہ یہ کہہ کاش کے دنیا کے اندر نیک لمحات میں جو میں غفلت میں وقت گزار کے آیا کاش میں اس وقت بھی عبادت کر لیتا تو انسان کو جنت کے اندر بھی پشتاوہ اور انسان کو ایک شرمندگی ضرور ہوگی رمضان اور قرآن انسان نے قیامت کے دن انسان کوئی شفاعت کرنی اور انسان نے جنت میں جانا ہے اللہ اکبر اسی طرح حدیث مبارک حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ٹھیک ہے نا جس طرح کہ کل کا دن گزرائے آج پہلا روزہ نا کل شعبان کا آخری دن تھا کل مغرب کے وقت رمضان شروع ہوئے تو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے آخری دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا کہ اے لوگو ایک عظیم مقدس مہینہ ہے جس ان تم پر انقریب سایہ کرنا ہے مقدس مہینہ تم پر سایہ کرنے والا ہے اور یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس کے اندر ایک ایسی رات ہے جس کی عبادت آزار مہینوں کی عبادت سے بھی افضل ہے اس کے اندر ایک ایسی رات ہے اس کی جو تحقیق ہے وہ آخری عشرے میں ہے باقی یہ نہیں کہ آخری عشرہ محص فضیلت والا ہے نہیں مکمل رمضان کا ہر ہر لمحہ ہر ہر گڑی عظیم ہے بابرکت ہے اس کے اندر کی گئی عبادت یہ آگے تذکرہ آ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اس ماہ مقدس کی عدیث چل رہی ہے جو حضر سلمان فارسی نے بیان کی کہ آخری شعبان المعظم کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ فرمایا ان میں سے یہ بھی بات آ رہی ہے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی خوشنودی کے لیے نفل عبادت کرتا ہے نفل ادا کرتا ہے تو پروردگار اسے رمضان کے علاوہ جو فرض پڑھتے ہیں ان فرضوں کے برابر نفل کا جر سواب ادا فرماتا ہے اور پھر فرمایا کہ فرضوں کا سواب کتنا ہوتا ہے جو غیر رمضان میں ہم فرض پڑھتے ہیں نا ان فرضوں کے لیے آسے جو رمضان کے اندر فرض پڑھی جاتے ہیں رمضان کے فرضوں کا سواب پروردگار غیر رمضان کے فرضوں کے ستر فرضوں کے برابر سواب ادا فرماتا ہے اب دیکھ لیں مثال کے طور پر ہم نے کل جو اصر کی نماز فرض پڑھتے ہیں چوار ان کا جو ثواب ہوا تھا نا وہ ایک الگ تھا جو اب اس وقت روزے کی حالت میں پہلا روزہ تھا رمضان مبارک کا مقدس مہینہ کے بابرکت علمات اب جو اثر کی نماز پڑھی ہے ہم نے یہ اگر ہم موازنہ کریں کل کے اثر کی نماز اور آج کی اثر کی نماز کے اندر ستر گناہ کا فاصلہ یاد رکھیں آج کی اثر کی نماز کے فرضوں کا ثواب ہمیں ستر گناہ بڑھا کہ اللہ تعالی نے عطا فرما دیا ہے فرض نماز چھوڑ دے یار افسوسی ہے بیرتو ہے اللہ اکبر آگے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ مہینہ غمخاری کا مہینہ ہے اور یہ مہینہ سبر کا مہینہ ہے سبر پھر فرمایا سبر کا جو عجر ہے وہ مومن کے لئے جنت ہے یہ وہی خطبہ جا رہا ہے مومن کے لئے سبر جو ہے وہ جنت ہے اور یہ سبر کا مہینہ ہے مثال کے طور پر اب کئی ہوں گے ہمیں ہم میں سے جن کو پیاس لگی ہوگی بوک لگی ہو سبر ہے اللہ کی رضا کے لئے پانی موجود ہے تھنڈا مشروبات ہیں کھانے پینے موجود ہیں اور ہم خفیہ طور پر پی بھی سکتے ہیں کھا بھی سکتے ہیں اللہ تعالی فلف اور بکر نہیں کر رہا پر رمضان کی یہ برکتیں ہیں انپڑ قسم کا آدمی سادہ آدمی بالکل انگوٹھا چھاپ ریڑی چلانے والا رکشہ چلانے والا وہ بھی تنہ تنہا اکیلے کمرے میں بیٹھ کر پانی بھی موجود ہے تھنڈا اس لئے رمضان کی برکتیں اسے پتہ ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے حالکہ اس کے علاوہ رمضان کے علاوہ کئی ایسے گناہ ہوتے ہیں جو کرتے رہتے ہیں پتہ بھی ہوتا ہے رب دیکھ رہا ہے پھر بھی کر جاتے ہیں انسان یہ روزے کی ایک خاص فضیلت یاد رکھیں اسی طرح فرمائے کہ اس مہینے کے اندر جو کسی کو کسی کا روزہ افطار کراتا ہے ٹھیک ہے نا تو پروردگار اس کے روزے افطار کرانے کی وجہ سے اس بندے کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے ٹھیک ہے نا جو کسی کے افطار ہی کراتا ہے پھر فرمایا کہ گناہ پچھلے سارے معاف ہوگے پھر عجر اس روزے رکھنے والے کے برابر اس افطار کرانے والے کو عطا کیا جاتا ہے اور اس کے روزے کے جو ثواب ہوتا ہے اس میں کم ہی نہیں ہوتی اب دیکھیں ایک بندے نے روزہ رکھا سارا دن بوکھا پیاسا رہا گناہ سے باؤزرا اپنے آپ کو کنٹرول کر کے رکھا ہر لحاظ سے اس کو جو عجر مل رہا ہے اس کے برابر اس بندے کو عجر مل رہا ہے جس نے اس کا روزہ افطار کرایا اب ہم میں سے کئی لوگوں کے غریب طبقہ ہے جو خود بیچارے بمشکل افطاری کا معاملہ کرتے ہوں گے تو صحابہ اکرام نے سوال اٹھا دیا فیدا کابی ونبی یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ کے قدموں میں قربان ہو جائیں ہم تو غریب ہیں ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے خاص ہم ہمارے ہاں تو ایسا وقت بھی گزرا کہ ایک ایک خجور پر سات سات دن تک صحابہ اکرام گزارا کر کے میدان جہاد کے اندر جہاد کرتے رہے این روزے کی حالت میں ہم تو اس قدر ظاہرا غریب ہیں ہمارے پاس ظاہری مال و مطالتوں نہیں ہم کسی کو روزہ افطار کرا کہ یہ ثواب تو حاصل نہیں کر سکتے نا اللہ کی محوث صلی اللہ ہم نے صحابہ کی اس اداسی کو ایک لمحے کے اندر حل کر دیا فرما اے میرے پیارے صحابہ یہ ضروری نہیں کہ اچھا خاصے انداز میں کسی کا افطاری کرائی جائے نہیں بلکہ تم میں سے کوئی بندہ ایک لسی کا گلاس یا ایک خجور کے ذریعے یا ایک محض سادہ پانی کے ایک گھونڈ کے ذریعے بھی کسی کا روزہ افطار کراتا ہے نا پروردگار اس کے پچھلے سارے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے اور اس روزہ دار کے برابر اس کو حجر ثواب بھی عطا فرما دیتا ہے لہذا ہم کوشش کریں اس برکت کو بھی کبھی کبھی حاصل کریں روزہ افطار دوستوں کو بزرگوں کو یا اس کے علاوہ غریب گھرانہ ہے ہم صاحب استطاعت ہیں تو کوشش کریں کہ ہمارے ہاں روزانہ پگوڑے بنتے ہیں سموسے بنتے ہیں بریانیاں بنتے ہیں مختلف قسم کے مشروبات ہوتے ہیں کھانے پینے ہوتے ہیں تو کبھی کبھار ہم اس طرح بھی کریں قریب گھرانہ ہے ہم کوشش کریں کتنی افراد ہوں اس گھر کے ان کو گنتی کر کے ان کے مطابق اچھے خاصے کھانے بنا کے وہ غریب ہیں انہوں نے کبھی ممکن ہے ہماری طرح کا نہ کھایا ہو یار یہ غمخاری کا مہینہ ہے دوسری کے غم میں ملنے کا مہینہ ہے دوسری کے غم کو دور کرنے کا مہینہ ہے تو لہذا ہم کوشش کریں اچھے خاصے کھانے بنا کے میٹھے پانی بنا کے قریب غریب ہمسا ہے اس کے گھر میں پہنچا دیں تاکہ وہ افطاری کریں گے تو یقینا ہمارے پیچھلے گناہ بھی ماف ہو جائیں گے اور جتنا وہ گھرانا سب افطاری کریں گے ان کے روزوں کے برابر مجھ اکیلے کو اللہ عجر عطا کرے گا تو لہذا اس کو ہم نے کوشش کرنی ہے تو یہ ایک عظیم مقدس مہین ہے اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اکبر آپ فرماتے ہیں یہ وہی بات چل رہی ہے فرمایا کہ جو کسی کو یہ تو اس قدر عجر ہے فرمایا جو کسی کو کھانا اپنا افطاری کراتا ہے پیٹ بھر کے انہیں اس کھانا کھلاتا ہے ٹھیک ہے نا تو اس کے لئے عجر یہ ہے فرمایا کہ قیامت کے دن اس کو پروردگار اس بندے کو جو کسی کا پیٹ بھر کر اس کو کھانا کھلاتا ہے افطار کراتا ہے افطاری کراتا ہے اس کو پروردگار قیامت کے دن میرے حوز سے ایسا بہت کوثر سے پانی پلائے گا پیٹ بھر کے وہ سراب ہو جائے گا کہ کبھی بھی پھر اس کو پیاس نہیں لگے گی یہ اس کو احزاز عطا کیے جائے گا قیامت کے دن اسی طرح فرمایا کہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کی ابتدا میں رحمت ہے درمیان میں مغفرت ہے آخرت میں دوزخ سے نجات ہے اب اللہ کی رحمت برس رہی ہے پھر درمیانی اشوری کے اندر اللہ مغفرت فرمایا گا لوگوں کی پھر قیام اپنا آخری جو اشور ہے اس کے اندر پروردگار نے ہمارے روزو کی وجہ سے افطاری کرنے کرانے کی وجہ سے سہری کرنے کرانے کی وجہ سے قرآن کی تلاوت کی وجہ سے اسی طرح پھر نماز تراوی کی وجہ سے نوافل کی وجہ سے پروردگار پھر ہمیں جہنم سے ازاد کر کے آخری اشورے کے اندر جنت کا عظیم پروانہ تا فرما دے گا تو لہذا یہ ایک مقدس مہینہ ہے اسی طرح حدیث پاک حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسی روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے شروع سال سے آخری سال تک رمضان المبارک کے لئے ان لوگوں کے لئے جو روزہ رکھنے والے ہیں جو قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں جو نفل ادا کرنے والے ہیں جو رمضان المبارک کے اندر صدقہ و خیرات کرنے والے ہیں ان لوگوں کے لئے اس رمضان المبارک مکمل ہوتا ہے جنت کی سجاوٹ شروع ہو جاتی ہے رمضان المبارک کے آنے تک جب پہلی رات ہوتی ہے رمضان المبارک کی تو عرش الہی کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے اور وہ جنت کے درختوں کے پتوں کو لگتی ہے پتے ہلتے ہیں اور جنت کا ایک عجیب منظر ہوتا ہے خوبصورتی بڑھ گئی ہوتی ہے پھر جنت میں محلات کے اندر بیٹنے والی ہور و غیلما کو وہ ہوا لگتی ہے اور وہ خواہش کرتی ہے پروردگار تو اپنے ان بندوں کو جو بندے تیرے روزہ رکھنے والے ہیں ان کو ہمارا شوہر بنا دے جلد ان کو ہم سے ملا دے تاکہ وہ ہماری مجلس میں بیٹھ کے وہ آرام حاصل کریں ہم ان کے ایمان کی وجہ سے اب ان کے قریب ہونے کی وجہ سے ہم بھی ان سے آرام اور سکون حاصل کریں ٹھیک ہے نا تو مبارک ہو روزہ داروں کو جو روزہ رکھتے ہیں ان کے لیے جنت کی ہوریں اس وقت خواہش کر رہی ہیں ٹھیک ہے نا ان کی مجلس میں بیٹھنے کے لیے خواہش کر رہی ہے یہ دنیا داری ہے دنیا کی خاتون ہے جو محظ ظاہری حسن کو پسند کرتی ہے جنت کی ہوریں ظاہر کو نہیں دیکھتی جنت کی ہوریں انسان کی ایمان کو دیکھتی ہے تو لہذا جنت کے اندر ویسے میں ہر کسی کا حسن ہوگا ایک صاحب آئے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ فیدا کابی و امی فرمایا کہ میرا رنگ کال ہے یا رسول اللہ وہ کسی بھی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا ظاہر یہ خوبصورت نہیں تھا تو یا رسول اللہ جنت کے اندر میں خوبصورت ہوں گا کیا میرا رنگ شیٹا ہو جائے گا اللہ کے محبوظ صلی اللہ مسکرائے فرمایا اے پیارے صحابہ میرے پیارے صحابی تو کیوں پریشان ہوتا ہے جنت کے اندر تیرہ حسن جمال اس قدر ہوگا اتنا خوبصورت ہوگا تو کہ تیرے چہرے کی نورانیت کی روشنی ایک ہزار میل کی دوری تک جائے گی جنت کے اندر یہ حسن ہوگا تو لہٰذا یہ جنت کے آمال ہیں یقیناً روزہ رکھنا نیک آمال کرنا اور اس سماح مقدس کے اندر خاص طور پر ہم کوشش کریں زیادہ سے زیادہ بہتر آمال کریں زیادہ سے زیادہ اپنے اندر ایک سنجیدگی پیدا کریں مزاج کے اندر حسن پیدا کریں زمان کے اندر حسن اخلاق پیدا کریں جو آمد طور پر نیٹ کے ذریعے ہم مختلف چیزیں مزایاں وغیرہ دیکھتے رہتے ہیں اس سے بہتر ہے کم اس مہینے کے اندر ہم ان چیزوں کو کنٹرول کریں بیانات سنیں آپ لوگ یہاں سن رہے ہیں اچھی خاصی حدیثیں بیان کی جا رہی ہیں یہ شام تک یہ بیان اپلوڈ ہو جائے گا اور آواز کلیر ہوتی ہے آپ گھروں کے اندر اپنے بچوں کو اپنے بیٹوں کو اپنے جوانوں کو گھر کے اندر سنائیں یہ بیانات ایک الگ دلچسپ بھی ہوتی ہے عام بند جس کو نہیں جانتا بندہ یا بڑے بڑے علماء ہیں ہم تو طالبیل ہیں بڑے بڑے علماء کا بیان لوگ سنتے رہتے ہیں اچھی بات ہے پر ایک بندے کو بندہ جانتا ہے یا ہمارے کاری صاحب ہیں ہمارے امام خطیب ہیں ہمارا ان کے ساتھ دوستانہ محول ہے جس طرح ہمارے محترم ہو گئے یاسر بھئی ہو گئے ندیم بھئی بیٹے ہیں ہمارے تنویر بھئی بیٹے ہیں یونس بھئی ہمارے بزرگ جتنا بھی بیٹے ہیں ہمارا دوستانہ محول بھی ہے تو آپ لوگ آگے لوگوں کو شیئر بھی کر سکتے ہیں بدا بھی سکتے ہیں کہ ہمارے کاری صاحب بھی ہیں ہمارا یارانہ بھی ہے ان کے ساتھ اکثر ہر نماز بھی ان کے پیچھے پڑھتے ہیں مسائل وغیرہ سب کچھ تو اس لحاظ سے لوگ زیادہ دلچسپ بھی کے ساتھ سنتے ہیں کم از کم ہمارے ہاں علاقے کے اندر یہ جو ہمارے قریبی یہ ہمارا محلہ اس کے اندر تو لوگ آپ جو موجود ہیں ہمارا گھرانہ تو کم از کم سنے گا لہذا کوشش کرنی ہے حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں مفہومی حدیثیں چند ایک باتیں آخری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے حوالہ سے پروردگار نے میری امت کو پانچ چیزیں ایسی عطا کی ہیں جو اس سے قبل پچھلی کسی بھی امت کو عطا نہیں کی گئی وہ کیا ہیں فرمایا کہ سب سے پہلے یہ میری امت کو اللہ نے عزاز عطا کیا پچھلی امت کو یہ عزاز نہیں ملا کہ روزہ دار کے موں سے نکلنے والی بو پروردگار کو مشک سے بھی زیادہ محبوب ہوتی ہے پہلی دوسری فرمایا کہ میری امت کے اندر یہ عزاز اللہ نے میری امت کو عطا کیا پچھلی امتوں میں نہ تھا وہ یہ کہ جب رمضان شریف شروع ہوتا ہے شیاطین اور سرکش جننوں کو میری امت کے معاملے کے اندر قید کر لیا جاتا ہے یہ میری امت کو عزاز عطا ہوا اسی طرح فرمایا نمبر تین کہ یہ میری امت کو یہ عزاز عطا ہوا کہ جب روزہ دار جب تک روزے کی حالت میں رہتا ہے میرے امتی روزہ دار کے لیے اللہ کے تمام فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں پچھلی امتوں کو یہ عزاز نہیں ملا تھا اسی طرح نمبر چار فرمایا کہ میری امت کو یہ خاص عزاز ہے کہ جب رمضان مبارک کے میری امتی کوئی روزے رکھتا رہتا ہے اور آخری دن آتے ہیں یا آخری رات ہوتی رمضان مبارک کی تو میرے اس روزہ دار امتی کے پچھلے سارے گناہوں کو پروردگار معاف فرما دیتا ہے اسی طرح نمبر چار فرمایا کہ یہ میری امت کو عزاز ہے کہ میرے امتی جو میرا امتی روزہ دار ہے اس کے لیے جنت کو پورا سال سجایا جاتا ہے یہ پانچ چیز ہیں یہ پانچ عزاز ہیں میری امت کے لیے پچھلی امتوں میں یہ نہ تھے اس طرح یاد رکھیں عمال جو ہے نا یہ پانچ قسم کے عمال ہیں ٹھیک ہے نا پانچ قسم کے عمال ہیں سب سے پہلے دو عمل ایسے ہیں جن کی وجہ سے جنت اور جہنم واجب ہو جاتی ہے دو قسم کے عمل ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے جنت اور جہنم واجب ہو جاتی ہے ان میں سے پہلا عمل یہ ہے جس کی وجہ سے جنت واجب ہوتی ہے وہ یہ کہ اللہ کو وحدہ اولہ شریک سمجھ کے اس کو معبود سمجھ کے اسلام کو قبول کر لینا یہ عمل ہے اس کے ذریعے انسان پر جنت واجب ہو جاتی ہے اور اس کے برعکس شرک کرنا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک شہرانا اسے جہنم واجب ہو جاتی ہے یہ دو عمل جسے جنت اور جہنم واجب ہوتی ہے دو عمل ایسے ہیں کہ جن کی جزا ان عامال کے برابر ہے ان کی مثل ہے یعنی گناہ جب انسان کرتا ہے اس گناہ کے برابر گناہ کی مثل انسان کو سزا دی جائے گی اور انسان نیکی کا محض ارادہ کرے گا نیکی کرنا نہیں نیکی کا ارادہ کرنے سے نیکی کرنے کے مثل انسان کو عجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے یہ دو عملیں یاد رکھیں گناہ کیا گناہ کے برابر انسان کو سزا ملی نیکی کا محض ارادہ کیا نیکی کے برابر انسان کو عجر و ثواب عطا کیا گیا اسی طرح ایک عمل ایسا ہے کہ اس کی جو جزا ہے نا اس کا سلح ہے وہ دس گناہ بڑھا کے انسان کو عجر و ثبابتہ کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ نیکی کا محض ارادہ کرنے سے ایک نیکی ملی جب نیکی کر لی انسان نے پروردگار اسے دس گناہ بڑھا کے عجر و ثبابتہ فرماتا ہے نمبر چھے ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی جزا سات سو گناہ بڑھا کے عطا کی جاتی انسان کو وہ صدقہ و خیرات ہے صدقہ کرنے والے بندے کو پروردگار سات سو گناہ بڑھا کے عجر عطا فرما دیتا ہے یہ عمال ہوگی اور آخری اور ساتوہ عمل جو سب سے عظیم ہے کہ اس کے مقابلے کوئی عمل نہیں ہے وہ کیا فرمایا وہ فرمایا کہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی جزا جس کا عجر بے حساب ہے وہ گنتی میں شمار میں نہیں آتا وہ کیا ہے وہ روزدار کا روزہ رکھنا ہے اسلام کے دامن کے اندر دین اسلام کے اندر واحد روزہ ایک ایسا عمل ہے جس کا حساب و کتاب نہیں ہے کہ کت قدر انسان کو بڑھا کے عجر ثواب عطا کیا جائے گا اس سے بڑا عظیم عمل اسلام کے دامن کے اندر نہیں ہے یاد رکھیں تو جو لوگ رمضان مبارک کے اندر صحت مند ہوگی باشعور ہوگی اکل مند ہوگی کوئی شریع عذر نہ ہونے کے باوجود روزہ نہیں رکھتے ان کی خسمت پر انسان واویلہ ہی کر سکتا ہے اور تو کچھ نہیں کر سکتا تو لہذا یہ مقدس مہینہ ہے ہم نے کوشی کرنی ہے یہ تو بار بار ہم نے کہا ہے کہ سب لوگوں کو علاؤ نہیں ہے اس درس کے اندر بیٹھنا حکومت کی طرف سے علاؤ نہیں ہے لہذا جتنی تعداد میں اتنی ہم لوگ ہوتے رہے ہیں روزہ نے انشاءاللہ یہ بقیدگی کے ساتھ چلتا رہے گا ہمارا یقینا یہ کل یا پرسوں تک ہم روزوں کے مسائل پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے کافی مسائل ایسے بھی ہیں جو وارس اپ کے ذریعے دوستوں کے ہاتھے رہتے ہیں تو ان کال بھی انشاءاللہ تو اس کے اندر ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار ہم سب کو اخلاص کی دولت نصیب فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین